اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں گے دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب کوئی شخص کسی پہ غصے ہو جاتا ہے تو بدعا دیتا ہے جا تیرا پتھا بیجے تو یہ مزاک میں بھی کہہ دیا جاتا ہے سمٹائم لوگ غصے میں سیریز بھی کہہ دیتے ہیں لوگ سامنے والے سن لیتے ہیں ہنس لیتے ہیں یا پھر چپ کر جاتے ہیں لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یار یہ کیوں کہا گیا کہ تیرا پتھا بیجے بھٹھا بیٹھنا بسیکلی ایک ٹرم ہے اینٹیں پکانے والا بھٹھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پہ اکثر چیمنیوں میں سے دھوان نکل رہا ہوتا ہے بڑا بڑا لمبی لمبی چیمنیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ایکسلی وہ بھٹھا جو ہے نا وہ بڑا زبردست کاروبار ہے اس میں پیسہ بہت ہے بہت پرافٹ ہے اس کام میں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن جب اس بزنس میں نقصان ہوتا ہے نا تو بزنس مین کی کمری ٹوٹ جاتی ہے مشہور کہاوت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ کسی بندے کا بہت کاروبار تھا بھٹھا جو ہے نا بڑے عروج پہ چل رہا تھا زور و شور سے چل رہا تھا کہ یک دم بارش ہو گئی بارش ہونے سے بھٹھا بیٹھ گیا اس کی اینٹے جو ہے نا وہ کھر گئی اور نقصان اس کا جو ہے نا بڑا بے تاشا ہو گیا تو تب سے یہ ترم جو ہے نا وہ ایجاد ہو گئی بھٹھا بیٹھ جانا تو دوستو اس ویڈیو میں جس بزنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسکلی وہ بھٹھا نہیں بھٹی ہے بھٹی بنانا یا بنی بنائی بھٹی کے اندر اینٹے پکانا یہ بزنس بڑا زبردست ہے تھوڑا سا تفصیل اس کی ہے ذرا لیکن سن لیجئے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا ہو سکتا ہے آپ دوست یہ کاروبار نہ کرنا چاہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ مفید معلومات ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو نہ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ کچھ ایسے دوستوں تک پہنچ سکے جو اس ویڈیو کو ڈھونڈ رہے ہیں تو بھٹے شہروں سے باہر دہاتوں میں گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بھٹیاں بنی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے نہ بھی دیکھی ہو لیکن ایک تو ہوتا ہے بھٹا کہ وہ بڑا سارا بھٹا ہے لمبی سے چیمنی ہے اور اس میں دھوہ نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں بھٹا ایک ہوتی چھوٹی جس میں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار ایٹ جو ہے نا بہت مشکل ایک وقت میں پکائی جا سکتی ہے اس کو بھٹی کہتے ہیں جو بھٹے ہوتے ہیں وہ چالیس ہزار پچاس ہزار ستر ہزار لاکھ ایٹ کی کپیسٹی کے ہوتے ہیں یہ مختلف سائزز اور مختلف کپیسٹی کے ہوتے ہیں اور بڑے بھٹوں میں بھی چھوٹی ایٹ جو ہے نا وہ پکائی جا سکتی ہے یہ آپ کی انویسٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا کتنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو بنی بنائی کو بند بٹھی مل جائے اگر آپ خود بنائیں گے تو وہ پھر تھوڑا سا لمبا کام ہو جائے گا اس میں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی ایک تو آپ کو جگہ لینی پڑے گی اگر خرید دیں گے تو ظاہر ہے زیادہ پیسے لگیں گے اور اگر آپ تھکے پہ لیں گے جگہ تو وہ پھر بھی شاید فیزیبل پڑے تیس پینتیس ہزار روپیہ مہانہ اور سالانہ جو ہے نا وہ تھکا ہوتا ہے ایک اکڑ گا آپ اگر لے لیتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یار ہم ذرعی رکبے کو ایسے کام کے لیے نہ دیں تو کوشش کریں جو رکبہ ذرعی نہ ہو وہاں پہ آپ بٹھا لگا لیں لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جگہ ریتلی نہ ہو اور دوسرا وہاں پہ کلر اور شور نہ ہو یہ دو جو ٹائپ کی زمینیں ہیں نا یہ اس بزنس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں آپ نے تھوڑی سی پکے ویٹ تھوڑی سی سخت جگہ کا انتخاب کرنا ہے اس کام کے لیے جگہ اگر آپ نے لے لی ہے ٹھیکے پہ لے لی ہے تو اس کے اوپر پھر بٹھی بنانی ہے بٹھی بنائیں گے آپ کچھی ہنٹوں سے بہت سمپل ہے آپ نے دیواریں ہی کھڑی کرنی ہے مستطیل شکل کے اندر آپ نے دیواریں کھڑی کرنی ہے چار چار فٹ کی کر لیں پانچ پانچ فٹ کی کر لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ایسے بندے سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا جو آل لیڈی بٹھے پہ کام کر رہا ہو تو اس سے مشورہ کر لیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو چار فٹ رکھنا ہے ساڑھے چار رکھنا ہے یا پانچ رکھنا ہے اس سے عمومن کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی اونچی ہائٹ ہوگی ایٹیں اتنی ہی زیادہ اس کے اندر آئیں گی وہ دیواریں آپ نے بنا لینی ہے ایک سائیڈ اس کی آپ نے کھلی چھوڑ دینی ہے تاکہ اس کے اندر سے آنا جانا ہو اور وہاں پہ ایٹیں جو اینا وہ رکھی جا سکے اندر پکائی کے لیے تو یہ جب آپ کا بن جائے گا یہ تقریبا اگر کچھی ایٹوں سے بناتے ہیں دس ہزار ایٹ کے لیے دس ہزار ایٹ پکانے کے لیے اگر آپ یہ بٹھی بناتے ہیں تو ایک اپروکسی میٹ اندازہ ہے کہ یہ دو لاکھ روپیہ یہ بٹھی تیار کرنے پہ آپ کا خرچہ آ جائے گا تو تیس سے پینتیس ہزار ایٹ سالانہ ٹھیک ہے وہ تو اگر مہینے پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پچیس سو روپیہ آپ مشکل آتا ہے تو پچیس سو روپیہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے اس کام کے لیے تو باقی وہ بٹھی آپ کی تیار ہو گئی اس کے بعد آپ نے انٹے بنانے کا مرلہ شروع کرنا ہے انٹے بنوانے کے لیے اگر تو آپ خدائی وہیں کسی نزدیک کے اکڑ سے کر لیتے ہیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے گاؤں دے ہاتھوں میں لوگ اپنا رقبہ نیچہ کروانے کے لیے کہ پانی کا فلو ٹھیک ہو جائے لوگ فری میں آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مٹی میرے رقبے میں سے اٹھا لیں صرف وہ جو اٹھانے کا خرچہ آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے مٹی کے کوئی پیسے نہیں ہے شہروں کے نزدیک جو جگہیں ہیں وہاں پہ لوگ عمومن مٹی اٹھانے کے لیے جگہ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک فوٹ یا دو فوٹ یا تین فوٹ مٹی اٹھا لیں لیکن اس کے عوض پیسے وصول کرتے ہیں جبکہ دہاتوں میں ایسا نہیں ہے دہاتوں میں فری ہے آپ وہاں بس صرف جو اٹھانے والا کام کریں تو اگر آپ کی ٹریکٹر ٹرالی ہے تو ٹھیک ہے پانچ سو یا چھ سو روپے میں آپ کو مل جائے گی اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہوگی دہاتوں میں ایک تو مٹی کا ریٹ کم ہے دوسرا فریٹ بغیرہ بھی کم ہوتے ہیں شہروں میں تو بہت زیادہ ہے پانچ چھ سو روپے میں ٹرالی جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں اور جب اس کو ٹرالی والی کو یہ پتا ہوگا کہ یار میں نے مجھ سے کے لیے کام کرنا ہے تو پھر وہ اور زیادہ مناسب ریٹ پہ آپ کے ساتھ کام کر لے گا مٹی وہاں پہ آگئی اس کے بعد مزدور آپ نے لگا دینے ہیں کہ وہ اس مٹی کے گارہ جو ہے نا وہ بنائے بنا کے اس سے جو ہے نا انٹے کچھی انٹے سانچوں کے اندر ڈال کے وہ بناتے جائیں پنجابی میں کہتے ہیں اٹھا تھپنا تو وہ انٹے جو ہے نا بناتے جائیں گے اور ایک یا دو یا تین دن میں وہ جو ہے نا خوشک ہو جائیں گی پانی کا انتظام دو طریقوں سے ہو سکتا ہے جو ذرائی رکبے ہوتے ہیں یا ذرائی رکبوں کے نزدیک رکبے ہوتے ہیں وہاں پہ خال ہوتے ہیں سرکاری پانی چل رہا ہوتا ہے تو اگر ذرائی رکبے میں آپ نے بھٹا بنایا ہویا تو اس اکڑ کا بھی پانی ذرائی ہوگا وہ آپ کو ملے گا وہ آپ جو ہے نا جگہ خدائی کر کے وہاں پہ پانی سٹور بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ وہاں پانی والا پانپ بھی لگا سکتے ہیں یا تربائن بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کو بٹھی بنی بنائی مل جائے وہاں پانی کے وسائل بھی ہوں گے مٹی کا وسائل بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا اگر پانچ ہزار سات ہزار روپے آپ کو مہینے کا کرایا دینا بھی پڑ جائے تو وہ ٹھیک ہے ایک تو دو لاکھ روپے بٹھی بنانے کی انویسٹمنٹ بچ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بنی بنائی بٹھی مل جائے گی صرف آپ نے جا کے کام سٹارٹ کرنا ادروائز یہ ہے کہ بٹھی آپ نے بنا لی مٹھی آپ نے پھکوا لی وہاں پہ پانی والے موٹر پانپ لگا دیا اس سے اینٹیں بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تو وہ اینٹیں جو آپ نے بنوانی ہیں ان کے ساتھ سیلری نہیں ہوتی تھے بٹھوں کے اوپر جو مزدوری ہوتی ہے بسیکلی وہ نگ کا حساب ہوتا ہے نگ سے مراد یہ ہے کہ پر اینٹ ہوتی ہے سینکڑا اینٹ بھی اتنے سوہ بنا دی نہیں اتنے سوہ بنا دی ان کی پھر مزدوری ہوتی ہے کچھ لوگ ان کو مزدوری جو ہے نا وہ نکت دے دیتے ہیں کچھ ان کو اینٹ پکائی پہ دے دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم اینٹ جتنی بکے گی اتنے کے پیسے آپ کو دیتے رہیں گے کچھ ایسے کرتے ہیں کہ ایڈوانس پیسے دے کے اینٹیں بنانے والے لوگوں کو پابند کر لیتے ہیں ان کو بیچارے جو ہے نا کہیں جا بھی نہیں سکتے وہ وہیں پہ کام کرتے رہتے ہیں ایڈوانس لے کے پس جاتے ہیں تو آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے صدہ صدہ ان سے اینٹ کی تھفائی جو ہے نا وہ کروانی ہے ہم نے کرنا ہے بزنس بزنس کرنا ہے تو فیر کرنا ہے ان کو جو ہے نا جتنے پیسے بنتے ہیں ان کو کوشش یہ کریں کہ آپ ڈیلی دے دیں ڈیلی نہیں تو ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ ان کو دے دیں اگر وہ ڈیلی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ہفتے بعد دینے ہیں کیوں ان کا جو سرکل ہے انتہائی غربت سے نکل کے غربت میں آنا چاہیے جب بھی کوئی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈیلی کی بجائے ایک ہفتے پر ڈیپینڈڈ ہو جائیں گے اگر وہ آپ سے ہفتے بعد کی ڈیمانڈ خود کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان کو مہینے کی مہینے دیں وہ ان کو ایک اور سٹیپ اوپر لے جائیں متوسط طبقے میں شامل کریں ان کا جو ہے نا سرکل بہتر ہو جائے گا کیونکہ مہینے میں پیسے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ملتے ہیں تو کافی ساری ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں جو کہ ڈیلی پیسہ آنے اور خرچ ہونے کی ضرورت میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی اچھا ہیٹیں آپ کی بن گئی بننے کے بعد ہتھ ریڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے لینی ہے وہ ویسے تو یہ ہوتی ہیں لوے والی لیکن آپ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ لکڑی والی لیں لکڑی والی سے یہ ہے کہ گارہ مٹی اینٹیں لانا لے جانا آسان ہے اور اس پہ زیادہ آ جاتی ہیں تو اس ریڑیوں کی مدد سے وہ جو مزدور اینٹیں بنائیں گے وہی جو ہے نا شفٹ کر دیں گے آپ کو بٹھی کے اندر بٹھی کے اندر اینٹیں آپ نے لگا دینی لگانی کیسے آپ نے کھڑی اینٹ لگانی ہے ایسے یہ نہیں کہ آپ اینٹ کو اوپر اینٹ جو ہے نا وہ لگاتے چلے جائیں اس سے نقصان ہوتا ہے اچھا پھر آپ نے دو فٹ تین فٹ کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا ہے گیپ دینا ہے اینٹ کے ساتھ اینٹ نہیں لگانی گیپ اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ جب آپ نے اوپر سے مٹی وہ ڈالنی ہے آگ جلانے کے لیے مٹیریل ڈالنا ہے تو درمیان میں جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہیٹ کٹھی بھی ہو سکے جہاں پہ آگ ہلکی ہلکی جل بھی سکے انہی چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو یہ اینٹیں آپ نے لگا دینے یہ تقریباً بٹی میں جتنی آ سکتی ہیں اگر دس ہزار آ سکتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس میں گیارہ ہزار آ جائیں اگر وہ پندرہ ہزار کی بٹی ہے تو کوشش کریں سولہ ہزار آ جائیں ایک ہزار اینٹ جو ہے نا آپ کے مسلینیس ایکسپینسز نکالنے کے لیے ہوگی جو آپ نے مثال کے طور پر اگر جگہ کراہ پہ ہے تو کرایا نکالنے میں مدد دے گی اگر آپ سیلری جو بندوں کو دینی ہوتی ہے آپ نے مزدوری دینی ہوتی ہے اجرت دینی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو بچت ہو جاتی ہے تو اینٹیں جو ہے نا آپ نے رکھ لینے کوشش یہ کرنا ہے کہ کم سے کم اینٹ ٹوٹے اور ترتیب جو ہے نا وہ سب کی برابر رہنی چاہیے تاکہ ہوا کی سرکولیشن اس کے اندر ہوتی رہے اچھا اینٹیں آپ نے لگا لینا ہے لگانے کے بعد اوپر اوپر کی سطح پہ جو اینٹیں ہیں وہ بلکل نزدیک ہوتی چلی جائیں گی گیپ جو ہے نا وہ کم ہوتا چلا جائے گا نیچے گیپ رہے گا لیکن اوپر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اوپر پھر ڈالی جاتی ہے مٹی یا ریت ڈالی جاتی ہے اس کو بند کرنے کے لیے بٹی کو بٹی مکمل بند ہو جاتی ہے تو سراخ درمیان میں رکھ لیا جاتے ہیں جہاں سے آگ جلانے کے لیے مٹیریل ڈالنا ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے بہت سارے مٹیریل ہیں جیسے کہ یہ روئی جب چنتی ہیں عورتیں تو اس کے جو کھکڑیاں ہوتی ہیں ڈوڑیاں ہوتی ہیں وہ جب سوک جاتی ہیں تو وہ آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں بٹھوں والے بڑی مقدار میں اس کو خریدتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو بہت سستی بھی ہے اور بہت زبردست ہیٹ بھی دیتی ہے وہ ہے شوگر مڈ شوگر ملوں کے باہر جو مڈ بچ جاتی ہے اس کو شوگر مڈ کہتے ہیں جب وہ خوشک ہو جاتی ہے تو وہ بہت اچھی جلدی ہے بڑی زبردست جلدی ہے تو وہ شوگر مڈ جو ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار روپے تینہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے درمیان پورا ٹرک مل جاتا ہے وہ آپ نے وہاں پہ پھکوا لینا ہے ایک ٹرک پھکوا لیں دو پھکوا لیں تین پھکوا لیں اپنی ضرورت اور استطاعت کے مطابق تو کرنا یہ ہے کہ وہ جو اوپر ہول رکھے ہوں گے ان ہول کے ذریعے آپ نے وہ شوگر مڈ اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اوپر سے جو ہے نا ہلکی ہلکی آگ لگاتے جانا ہے اندر آگ بڑھکے گی نہیں اندر جو ہے نا آگ ایسے ایک بڑھکے گی اور اس کے بعد اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ کوئلے ٹائپ بنتی جائے گی دونی نہیں دکھتی وہ دونی دکھتی رہتی آشتہ آشتہ ایک سائیڈ پہ سراخ رکھا جاتا ہے بٹھی گے اس پہ چھوٹا پنکھا لگا دیا جاتا ہے وہ پنکھا اس کو مسلسل ہوا دے رہا ہے ادھر سے ہوا آ رہی ہے اور وہ اند پہ جا کے جو ہے نا وہ ہوا نکل رہی ہے اوپر جہاں سے آپ شوگر مڈ تھوڑی تھوڑی ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں اوپر جو ہے نا تھوڑے تھوڑی ڈھکن رکھے ہوتے چھوٹے چھوٹے وہ ڈھکن اٹھایا شوگر مڈ ڈال دی ڈھکن بند کر دیا ایک مزدور تقریباً مسلسل یہی کام پہ رہتا ہے کہ وہ سرکل پورا کرتا رہتا ہے اس کام کے لیے دو مزدور لگتے ہیں ایک سرکل ایک مزدور پورا کرتا ہے دوسرا سرکل دوسرا مزدور پورا کرتا ہے ہمومن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اینٹ چار دن میں پک جاتی ہے لیکن کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جو جلدی نہیں پکتی کچھ ہیٹ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یا موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے ہمومن ایسا ہوتا ہے کہ اینٹ پک کے نکلنے میں ایک ہفتے کا ٹائم لگ جاتا ہے اپروکسی میٹلی ایک ہفتہ لگ جاتا ہے لیکن اس ایک ہفتے کے دوران پیچھے آپ کے پاس ایک بٹھی کی اینٹیں اور تیار ہو چکی ہوتی ہیں تو جب یہ اینٹیں پک جاتی ہیں اوپر سے ہٹا کے یہ دیکھ لی جاتی ہیں کاریگروں کو پتہ لگ جاتا ہے آپ جب اس بزنس میں آئیں گے آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا چھوٹے چھوٹے گیٹس بھی رکھے ہوتے ہیں وہ گیٹ کھول کے اینٹیں چیک کر لی جاتی ہیں سم ٹائم آگ بجھ جاتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گیٹس رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر بٹھی کے اندر ان کے اندر سے آگ جلا دی جاتی ہے تو وہ اینٹ جب پک جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا جیسے ہی ہوتی ہے آپ اینٹ اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں اینٹ نکال کے دوسری فیلنگ اس کے اندر اور کر دیتے ہیں یہ سارا جو پراسس ہے یہ سارا پراسس مٹی منگوانا گارہ گوندنا اینٹ بنانا اینٹ کو خوشک کر کے بٹھی کے اندر ڈالنا اینٹ کو اوپر سے بند کر دینا پھر اوپر سے وہ شگر مٹ وغیرہ ڈالنا لکڑیاں یا کوئلہ وغیرہ ڈالنا جس سے بھی آپ نے پکانی ہے پکانے کے بعد تھنڈا کر کے باہر نکالنا اس پہ ایک اینٹ پہ اپروکسی میٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں یہ جو بٹھے والے ہیں یہ کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک اینٹ چار روپے میں تیار ہوتی ہے چار روپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک ہزار اینٹ ہے تو وہ چار ہزار روپے میں تیار ہوئی اگر آپ کی دس ہزار اینٹ ہے دس ہزار ضرب چار ہزار کر لیں تو آپ کی یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ نکلائے گی بٹھے کی انویسٹمنٹ اگر بٹھیا آپ نے خود بنائی ہے تو دو لاکھ روپے اگر بٹھیا آپ نے خود نہیں بنائی تو کرایا ہے اور کرایا کے بعد آپ کا یہ انویسٹمنٹ ہے دس ہزار ضرب چار ہزار یہ ایک سرکل کی ہے اور ایک سرکل کی پیمت آپ کے پاس پیچھے پڑی ہونی چاہیے یہ دس ہزار ضرب چار ہزار سوری دس ہزار ضرب چار ہزار نہیں دس ہزار ضرب چار کیونکہ چار روپے کی ہیٹ ہے دس ہزار ہیٹ آپ نے پکائی ہے دس ہزار ضرب چار چالیس ہزار روپے کی آپ کی جو ہے نا ایک فلاک نکلتا ہے آپ مہینے میں چار فلاک نکال سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس چار فلاک کے پیسے بھی پڑے ہوں تو یعنی یہ بنتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ بٹھی اگر آپ نے بنائی ہے تو دو لاکھ روپیہ بٹھی کا خرچہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ آپ کا برکس کا خرچہ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ پانی کا پمپ وغیرہ اور مسلینیس ایکسپینسز ڈال کے چار لاکھ روپیہ چار لاکھ روپیہ میں آپ ایک چھوٹی بٹھی جس کی کپیسٹی چالیس ہزار اینٹ مہانہ ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اینٹ کا ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے منیموم ریٹ اس وقت پانچ روپیہ چل رہا ہے تو اگر چار روپیہ کی اینٹ تیار ہوتی ہے ایک روپیہ بچتا ہے چار لاکھ نکلتے ہیں تو چار لاکھ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ چالیس ہزار روپیہ مہینہ آپ نکال سکتے ہیں پہلے دو یا تین مہینوں میں اگر آپ آپ کا چار کی بجائے تین فلاک نکلتے ہیں تو تین ہزار روپیہ بچے گا لیکن جیسے جیسے آپ اس کام کو سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا پرافٹ اس میں بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا جب آپ بھٹی سے بھٹے پہ کنوارٹ ہوں گے اور بھٹے سے بھٹوں پہ کنوارٹ ہوں گے تارگٹ ہمیشہ یہی رکھنا ہے کہ سٹارٹ میں چھوٹی بھٹی بنانی ہے اس کے بعد ہم بھٹا بنائیں گے اس کے بعد ہم بھٹے بنائیں گے تو یہ کام تھوڑا سا محنت طلب ہے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے آپ کی اپینس لازمی ہے آپ نے وہاں پہ توجہ ضرور دینی ہے لیکن یہ وہ کام ہے جس میں چھکے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ پرافٹ ہے یہ تھوڑے پرافٹ کا بزنس نہیں ہے جتنے بھی آپ نے بھٹوں والے دیکھیں ہوں گے ان کو اللہ کے رنگ لگے ہوئے وہ بہت پیسہ کمارے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد